لاتحار پولس کو سوموار کو بڑی خیمیابی ہاتھ لگی پی سی آر وین پر حملہ کر چار پولس کرمیوں کی حتیہ کرنے والے ساتھ نقصلیوں کو گرفتار کیا کیا ہے ان کے پاس ایک گولی بائیک پانچ لاکھ روپے سمیت انہی چیزیں برامت کی گئی ہیں ازبارے میں پلامو ڈی آئی جی ای وی ہوم کر نے سوموار کو چندوہ تھانے میں پریس وارتا کی اور بتایا کہ لاتحار ایس پی پریشانت آنند کے دشانر دیش میں گھٹیت انہیس اندھان ٹیم نے انہیس اندھان کرتے ہوئے کارروائی کی ہے پولس پانچ جنوری کو گھپت سوچ نہ ملے کی بھاکپا مہوادی کے سبزونل کمانڈر رویندر گنجیو کے تین سحیوں کی بائیک سے چندوہ کے ایک ٹھیک ادار سے لیوی کی رقم وصول نے آئے ہوئے ہیں اور اسے سوچنا کے بعد پولس نے رکھ شخص ہے تھانہ پربھاری مدن کمار شرمہ کے نترتوں میں چھاپے ماری دل کا گٹھن کر مہوادیوں کی خوشبین کے لیے سرچ ابھیان چلائے گیا دودھ باجار سے شب مندر کے نستیق ایک بائیک پر تین لوگوں کو تیزی سے آتے ہوئے دیکھا گیا پولس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگے پولس دوارہ اوورٹیک کر انہیں پکڑنے کے پریاس کیا گیا تو وہ لوگ بائیک سے اتر کر بھاگنے لگے پولس نے انہیں خدیڑ کر پکڑا پوشتاش میں انہوں نے خود کو بھاگپا مہوادی رویندر گنجو کا صحیح کی بتایا پولس کو یہ بھی بتایا کہ وہ لکویا موڑ کے پاس پی سی آر ویان پر حملہ کر پولس کرمیوں کی ہتھیا میں بھی شامل تھے پولس نے رکبر کیا ہے اس گھٹنا میں پریوک تین موٹر سائیکل جن کا استعمال ہوا تھا ریکی کے لیے اور گھٹنا کو انجام دینے کے لیے جس سے اگروادی یہاں پہ آئے تھے وہ تینوں موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے اور انہوں نے کئی سارے اگروادی سائیت ہے ہست لکھت پتر ہے اور اگر ایٹی ایم کارٹس وغیرہ ان کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں مکھ روپ سے گھٹنا کے بارے میں ان کے دوارہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سبزونل کمانڈر ہے رویندر گنجو وہ اس نے اس پوری گھٹنا کو اس کی ٹیم نے انجام دیا تھا اور اس نے اس پوری گھٹنا کا پلاننگ کیا تھا اور اس پلاننگ میں یہ ساتوں شامل تھے